بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوٹر فرنڈ کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جو ہے بہت بڑا دن ہے حاج کا دن ہے آپ سب کو بہت زیادہ حاج کا دن مبارک ہو اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر میں بلائے آمین سمم آمین تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہتے ہیں اپنی بچیوں کی کچھ ڈریسز جو کہ دو سال کی بچی کے ہیں اور چھے سال کی بچی کے ہیں تو دو سال کی بچی کے کچھ میں نے کیجول بھی اس میں آئیڈ کر دیا ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ گھر میں کس طرح سے کپڑے آپ اپنے بچوں کے بنا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں جی دی نیچ گیر پہ پڑے کے ساتھ شیئر کر آئیئے مٹو pus کے tones تھوڑا سپیس بچا تھا میں نے ایک سیڈ نیک پہ یہ لگا دیا ہے اور یہ ایک موٹف میرے پاس پڑا ہوا تھا تو یہ سارا اس طرح سے میں نے لگا دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو پیچ بھی کروا سکتے ہیں لیکن میں نے پیچ نہیں کروایا میں نے اس کو سلائیاں لگائی ہیں یہ بیٹ سیڈ سے آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو سلائیوں کے ساتھ لگایا میں نے اس کو پیچ نہیں کروایا سلیوز پھر اس کے لئے بن رہے ہیں یہ بلیٹ نیٹ بہت ہی سافٹ اور ملائم سی نیٹ میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو یہ نیٹ کے سلیوز میں نے بنا دیا ہے اوپر بھی میں نے اس کے چونٹس ڈالی ہیں داگک ہیں اس کے اوپر چونٹس ڈالی ہیں آپ نے ایکسٹرا ڈبل میں رکھنا ہوتا ہے یہ والی سلیوز آپ نے اوپر سے اگر چونٹس ڈالی ہیں تو ڈبل رکھنا ہوتا ہے شولڈر ان کا اور پھر داگک ہیں اس کے ایکول آ جاتا ہے اس طرح سے یہ اٹیج ہوتے ہیں اور آگے پھر اس کے میں نے اس طرح سے تقریباً دو دو انچ کا گیف چھوڑ کے میں نے یہ الاسٹک اٹیج کا دیا تو الاسٹک والے سلیوز میں بہت پیارے لگ رہے تھے اور اب اس کو بیک سیڈ آگ پر دیکھاؤں تو بیک سیڈ اس کی یہ اس کی بیک سیڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سیڈ ہے بیک سیڈ ہلکا سا راؤنڈ اور پلیکٹ بنا دیا میں نے اور یہاں پہ یہ تھوڑی سی نیٹ میرے پاس بچوئی پیس پڑا ہوا تھا اس کا میں نے فلاور بنا کے اٹیج کا دیا اور ایک ریڈ کا لیک کا بٹن تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا پھر بیک پر پلیکٹ بنا کے فلاور لگا کے اور یہ کیوٹ سا بٹن لگا دیا یہ دیکھیں ٹروزر کے بارٹم پہ ٹروزر کے بارٹم پہ میں نے یہ دیکھیں گم کر کے یہ لگا دی آلائس اس طرح سے گم سلائی کے ساتھ لگا کے تو ادھر سلائیں لگا دیا تو یہ اس کے کیوٹ سے جو ہے نا ٹراؤزر بھی ریڈی ہو گیا ہمارا یہ لیس میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی تھی اور یہ اوپر میں نے جو ہے نا اس کا الاسٹک ساتھی اٹیج کر دیا الاسٹک یہ دیکھیں ساتھی ٹراؤزر کے اندر یہ لیتا ہے یہ اس کا ٹراؤزر تھا اب آپ کو نیکس ڈریس دکھاتی ہوں تو نیکس ڈریس جو ہے جی یہ میں نے اس کی ایک ڈریس کی کٹنگ سٹچنگ دونوں سسٹر کے میں نے ایک جیسے سیم ڈریس چلائی کی ہیں تو میں نے اس کی کٹنگ سٹچنگ شیئر کی ہوئی ہے اس کی تھوڑا سی ڈیٹیلنگ چینج ہے اور اس کی چینج ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیوں چینج ہے اس کا یہ دیکھیں میں نے یہ سارا اس طرح سے نیک پہ یہ کام گوٹی وقت کر کے پھر اس کا رون نیک بنایا ہے اور نیچے اس کے باٹم پہ یہ دیکھیں ٹو سٹیپ میں میں نے باٹم پہ دیکھیں تو ٹو سٹیپ میں میں نے یہ گوٹی لگا دیا اور اوپر اس کو انہینس یہ گوٹی میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کو انہینس کرنے کے لئے میں نے پہلے ریڈ پٹی لی ہے ایک چوڑی پٹی میں نے لی ہے اور اس کے اوپر پھر میں نے یہ لیس اٹیج کر کے تو پھر میں نے اس کو فیبرک کے ساتھ اٹیج کر دی یہ دیکھیں نا اس کے آپ کو ایک سلائی نظر آئے گی جو کے پٹی کی ہے ریڈ کلر کے پٹی کی اس کے آپ کو نہیں نظر آئے گی کیونکہ یہ پہلے میں نے پٹی کے اوپر لیس اٹیج کر کے پھر اس کو اٹیج کی ہے تو یہ اس کا فرنڈ سیڈ اور اس کے سلیو پہ بھی پھر آگے سلیوز چھارٹ بن رہے تھے تو چھارٹ اچھے نہیں لگ رہے تھے پھر آگے میں نے ریڈ فیبرک اٹیج کر کے تھوڑا سا یہ یہاں سے ریڈ چھوڑ کے تو یہ والی گوٹی لگا دیا ہے گوٹی والی یہ لیس انڈین لیس انڈین گوٹی والی لیس لگا دیا ادھر بھی پھر میں نے یہاں پہ جوڑا ہے تو یہاں پہ بھی میں نے یہ لگا دیا اور بیک سے اس کو دیکھیں نا اس طرح سے لگائی ہے کہ یہ بیک سے بھی فینچنگ کے ساتھ اندر کی طرف ہی نا سیدھی سائیڈ یہ اٹیج کر کے نا تو پھر میں نے یہ اوپر لگا دیا یہ اس کے سلیوز اور فرنٹ ہوگے اب بیک سائیڈ اس کی دیکھیں تو بیک سائیڈ وہ جو میں نے فراک آپ کے ساتھ چیر کیا اسی طرح سیم اس کی بھی ہے اور اس کے بیک سائیڈ پہ یہ میں نے گوٹی لگا دیا تو یہ بھی اس طرح سے بند ہوں گے اور یہ ٹرسل میں نے چھوٹے اس کا سائز میں نے چھوٹا رکھا ہے تو یہ اس طرح سے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کی کٹنگ سٹیجنگ آپ کو ساتھ چیر کر دیا آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک دے دوں گی دیکھ لیجئے گا کالی بولی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی وہ ہے فراک ہے اور اب اس کا ٹراؤزر آپ کو دیکھوں تو ٹراؤزر کی بھی کٹنگ سٹیجنگ میں ہے انشاءاللہ عید کے بعد یہ آپ لوگوں کے ساتھ چیر کروں گی تو اس کے بھی میں نے ویڈیو بنا لی ہے میں نے ساتھ یہ دیکھیں بیل والا ٹراؤزر ہے اس کا بلکل سٹیجنگ بیل والا ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ اور باٹم پہ اس کے دو سٹیپ میں یہ گوٹی لگا دیا ہے اور درمیان میں یہ فلاور والی لیسک تھوڑی سی بجی تھی چھے فلاوری تھی جو میں نے ایک ادھر ایک ادھر باٹم پہ اس سائیڈ پہ فرن پہ اور پھر ایک سائیڈ پہ لگا دیا تو یہ تین فلاور لگا دیا اور اوپر وہی چوڑی الاسٹک اس کے اندر میں نے اٹیج کر دیا تو یہ فراک ہو گیا ایک اور ایک نیکسٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس کا ٹراؤزر ہے نیکس فراک کا یہ دیکھیں اس کی بھی کٹنگ سٹیجنگ میں نے شیئر کی ہوئی اپنے چینل پہ تو یہ بھی بہت ہی پیارا بنے ہیں اور یہ کیجویل ویئر میں بھی آپ پہ نہ سکتے ہیں اور ایڈ کے کپڑے چینج کر کے اگر ریڈیمیٹ ہیں تو چینج کر کے بھی گھرمی ہے زیادہ تو آپ پہ نہ سکتے ہیں تو یہ اس کے باٹم پہ یہ لیس لگا دیا ہے اور سیمپل ٹراؤزر الاسٹر کے ساتھ اس کا سیمپل ٹراؤزر ہے اور اس کی یہ شرٹ ہے اس کی کٹنگ سٹیجنگ میں چینل پہ موجود ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی یہ میں نے پلیٹس والا جو ہے نا پینل یہ پینل ہے یہ پینل ہے دونوں دونوں سائٹ پہ پینل اٹائی چکی ہے اور اس کے درمیان والے سینٹر پہ میں نے بڑے بڑے پلیٹس رہ لیا اور ان کو پریس لگا کے اوپر میں نے یہ بٹنز لگا دی ہیں یہ سلیپس اس کے ساتھ دس چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے بن رہے تھے تو پھر میں نے اتنی فل بنا کے اور اس کی ساری فلے میں نے چھوٹ کے تو ادھر کٹ رہا کے بیل والے بازو بنا دی ہیں اس کی بیک پہ دیکھیں تو بیک پہ میں نے فلیکٹ چھوڑا ہے اور چھوٹا سا کیوں سفلا لگا کے بٹن لگا دی ہے اور یہ امیرائیڈی کی ہوئی ہے اس کی اوپر تو یہ تھا اس کا اس طرح سے فراک پڑا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سیمپل فراک ہے اس طرح سے اور یہ اس کے سلیپس ہیں ایک جی پھر اس اچھا میں نے فراک کے ساتھ ابھی ٹراؤزر نہیں بنایا بلکل سیمپل بناوں گی اور اس کے ساتھ میچنگ پٹیاں جو بچی ہیں فیبرک پٹیاں لگا کے تو دبا کے زگ زگ لیس لگا دوں گی تو وہ پھر شارٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کا دوں گی ٹراؤزر کی ٹھیک ہے تو ابھی یہ چھ سال کی بچی کا یہ ایک اور فراک جو میں نے اس کی کٹنگ سٹیچنگ میں نے شیئر کی ہوئی ہے اور اس میں چینج یہ تھی کہ پھر یہ سارا فراک بنا کے تو سلیوز نہیں بان رہے تھے سلیوز پر ریڈ کلر کے بنا دی ہیں اور آگے یہ وہ گوٹی لگا دیا ہے اور پھر اینڈ پہ یہ بارڈر کام ہو رہا تھا لینڈ کام ہو رہی تھی تو پھر یہ میرے پاس ایک اور ریڈ کلر میں گرین اور ریڈ کا کمبینیشن بہت پیارا لگ رہے آپ لوگ مجھے بتائیں گا آپ کو کیسا لگ رہے تو پھر یہ ریڈ میں نے یہ کام والا تل لکھ آیا دیکھیں کام ہوا یہ پڑا ہوئی ہے یہ پڑا ہوئی ہے تو تو یہ میں نے لگا کہ اس کو پورا کر دیا تھا لینڈ اس کی پوری کر لی تھی اور اب میں آپ کو اس کی بیک سیڈ دکھوں تو بیک سیڈ پہ بھی بلکل ان کے سیڈ ڈیٹیلنگ ہے بس تھوڑی سی چیزنگ یہ ہے کہ اس کی لینڈ پوری کرنے کے لیے ریڈ فیبرک ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بھی سریف کے آگے لینڈ پوری کرنے کے لیے ریڈ فیبرک ایڈ کی ہے تو اب یہ اس کی بیک سیڈ تھی اور یہ دیکھیں نا یہ وہی ٹیسل سے میں نے بنایا ہے تو ان کی بھی آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو تو یہ پھر نیچے بھی یہ سیمپل ریڈ فیبرک لگاتے ہیں تو یہ فراغ تھا اور اس کی بھی پھر میں نے سیم جو ہے نا ٹروزر پلازو میں آپ کو دکھا ہوں تو یہ نے دیکھیں سیم اس کا بھی پلازو ہمارا میں نے اس طرح سے بنایا ہے یہ دیکھیں اور اس کے پلازو پر ابھی کچھ نہیں لگایا اگر بزار کل گئی یا آج شام کو گئی تو کچھ لگا دوں گی نہیں تو ویسے یہ سیمپل بھی بہت اس کیلو کا آ رہی اچھی سی تو یہ تھی میری ویڈیو آئی ہم آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کو شیک کر دیں ملوں گی انشاءاللہ نئے ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنے کے لئے اللہ حافظ